موسیقی 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 یہ دو آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا دونوں آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ میں دو گروپ جن کی ایک کیس میں آپس میں تھوڑی سی پہلے سے ہلکی سی دشمنی تھی اور دوسرے کیس میں صرف جیسے روڈ پہ جاتے وقت میں ایک ڈھنکن براؤل ٹائپ کا ہوتا ہے یا روڈ ریس ٹائپ کی کیس ہوتے ہیں ویسا کیس میں دو گروپ میں آپس میں تھوڑی سی مارپیٹ ہوئی اور اسٹیبنگ ہوئی جو اس میں تھا لیکن ان دونوں کیس میں بھی ایک جو غور طلب بات ہے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی دوسرا اینگل نہیں تھا جیسے ہم بات کریں پہلے ایک ایک کیس کر کے آتے ہیں چلکل کڑا کا اگر بات کریں تو پہلا کیس جو چلکل کڑا کا ہوا اس میں جو ایکیوزڈ ہے محمد نواز پہلی بات تو ان کا بیگراؤن جاننا جروری ہے کہ ایسا جو ہماری انکواری میں بھی تک معلوم بڑا ہے کہ اس کو گانجا پینے کی عادت ہے دوسرا نلہ گھنٹا میں نواز کے اوپر ایک سسپیکٹ شیٹ ہے تیسرا موٹر سائیگل تھیفٹ کے دو کیس میں وہ ایک ایک ساز کا سجائیافتہ مجرم ہے تیسرے کیس میں بھی انوالڈ ہے تو یہ اور سنتوس جو وکٹم ہے پہلے کیس میں چلکل کڑا کے کیس میں یہ دونوں پہلے ایک ہی لوکلٹی میں رہتے تھے یہ دونوں پہلے ایک ہی لوکلٹی میں رہتے تھے تو آس پاس میں آتے جاتے وقت میں ان میں کچھ تقرار تھوڑی سی ہوئی تھی ایسا جو پولیس کی انکواری میں معلوم پڑا ہے کہ تین چار سال پہلے جو ایکیوز نواز تھا جو جس سے میں نے اس کو بتایا کہ دو تین کیس میں بھی انوالڈ ہے وہ کچھ بچوں کو مارپیٹ کر رہا تھا تو یہ سنتوس جو ہے اس کا ایک میڈیکل سپلائز کا چھوٹا موٹا کام ہے اور ابھی جو کیسرا پولیس ٹیشن پردی میں رہتا ہے تو ان کو جو ہے اس نے روکا کہ آپ یہ بچوں کے ساتھ کیوں مارپیٹ کر رہے تو انہوں میں لوگوں میں کہا سنی ہوں اس کے بعد دونوں لوگوں میں الگ الگ ہو گئے لوگوں نے آگے اس کو الگ الگ کر دیا اور اپنے اپنے ہاں چلے گئے اس بات کو من میں رکھ کے کل رات کو کیا ہوا کہ یہ نواز اور سنتوس یہ اتفاق سے اسی جگہ پہ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ٹکرانے کے بعد میں جب یہ موٹا سائیکل پہ سنتوس آ رہا تھا اگر آپ اس کو جو انسیڈنٹ ہے اس کو اگر آپ ترتیب سے دیکھیں تو وہ آٹو سے چلاتے وقت میں اس کے موٹا سائیکل کے سامنے سے کٹ مارا تو کٹ مارا تو اس میں تھوڑی سے کہا سنی ہوئی اس میں کہ یہ اس طریقے سے پرانی ان کے بیچ میں تھوڑی سی تقرار ہوئی تھی اس کے بعد کولونی کے لوگ آئے انہوں نے دونوں کو لگ لگ کر دیا اس کے بعد میں جب جو وکٹم ہے مسٹر سنتوس جو اپنے دوست کو چھوڑنے جا رہا تھا تو وہاں ایک میڈیکل سینٹر پہ یہ نواز اور اپنے دو لوگ ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں موجود تھا وہاں ہونے کے بعد میں پھر یہ اس نے جب بھور کے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے کیوں دیکھ رہے ہیں اور پہلے ہی یہ موٹسائکل کا کٹ مارنا یہ سب بات ہو چکی تھی تو اس کے مدے نظر ان لوگوں میں تھوڑی سی تقرار بڑھ گئی اور گوھر طلب بات اس پہ یہ ہے کہ ان سے چار سال پہلے کا جو بچے کو بچاتے میں جھگڑا ہوا تھا ابھی موٹسائکل کو کٹ کمار کے جھگڑا ہوا تھا تو ان دونوں میں پہلے سے تھوڑی سی بنتی نہیں تھی اور نواز کا کریکٹر ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ تین کیشز میں انوالو ہے اس کے بعد میں شاید اس وقت بھی کاجے کے نشے میں تھا تو یہ اس بات کے بڑھ کے وہاں پہ جہاں پہ میڈیکل سینٹر کے پاس میں یہ بات چیت ہوئی تو امیڈیٹلی پروک ہونے کے بعد میں نواز نے اس کے پاس سے چاکو نکال کے اس کو اسٹیک کیا سنتوش اس کے ساتھ میں دو لوگ اور موجود تھے اور اس کے بعد میں امیڈیٹلی اطلاع آنے کے بعد میں گوڑ طلب بات یہ ہے کہ تقریباً ساڑھے بارہ بجے یہ انسیڈنٹ ہوا امیڈیٹلی ہمارے آف سرز وہاں پہنچے اور تتکال پہلے سب سے پہلے تو ویکٹیم کو ہسپیٹل لے جایا گیا اس کی میڈیکل اپچار کے لیے تاکہ اس کی کسی قسم کا اس کو اگریویٹ نہ ہو اس کی انجنیز وغیرہ اور امیڈیٹلی پھر پولیس نے اس بے کاروائز ہوئی سی پی صاحب اس پورے معاملے کو سپروائز کر رہے تھے ڈائریکشن دے رہے تھے ہم سب لوگ بھی اس میں جو ہے وقت پہ کر رہے تھے تو بہت ہی کم سمیہ میں تقریباً تین بجے کے قریب اس کی آئیڈنٹیٹی بتا چلی اور بہت ہی کم سمیہ میں نواز کو اور اس کے دونوں ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا اس بات کو مدر نظر رکھتے ہوئے ملکہ آپ یہ دھیان دیں کہ اس سے پہلے ان میں جھگڑا تھا دونوں جو جیسے پڑوسی ایک کولونی میں ایک دوسرے میں نہیں بندی ہے اس قسم کا کیونکہ ایک آدمی بچے کو مار پیٹ کر رہا ہے دوسرا آدمی سے روکتا ہے پھر بھی یہ ایکیوز ہونے کے بعد میں کل ملنے کے بعد میں بھی موٹ سائیکر کے سامنے سے آٹو کٹ مار کے جیسے ٹکر مار دے گا اس طریقے سے کوشش کرتا ہے تو اس بات کو مدر ازر رکھتے ہوئے اس نے پھر وہاں پہ میڈیکل سینٹر کے سامنے اس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو اسٹیپ کیا تو یہ جو ہے نورز زون پولیس نے اور خاص ہو سے چلکل گڑا ہمارے ایڈیشن ڈی سی بھی صاحب ہیں نورز زون کے اور کنسرڈ ای سی پی بہت ہی کم سمیہ میں اس ایکیوز کو گرفتار کیا اور اس میں مین بات یہ ہے کہ یہ یہ پہلا ابھی وہ تو چھے بجے سے مین شروع ہوگا تو سیکنڈ کیس جو رسول پورا کے پاس میں ہوا یہ پیورلی جو ایک روڈ ریج ہوتا ہے ڈرنکل لوگوں میں روڈ کے اوپر جو لڑائی ہو جاتی ہے جھوٹے موٹے تقرات پر اس قسم کا کیس ہے اس میں یہ سبھی ایکیوز جو تھے اس میں سبھی جو ایکیوز تھے یہ اس میں مین مونیر ہے اور عمر ہے اور بھی کئی لوگ ہیں وہ کرشنا کے گھر پہ ایک دسروات کرشنا ہے یہ کرشنا کے گھر پہ یہ بیٹھ کے سب لوگ اپنا پارٹی کر رہے تھے شاید لکر کنزمشن بھی کر رہے اور وہ شاید اس وقت بھی لکر کے انسلوینس میں تھے وہاں پہ روڈ میں کھڑے ہوتے وقت میں یہ جو وکٹم ہے اس کیس میں جو جس کو انجری ہوئی ہے پردی یہ اور اس کے کچھ جوزتن جوز راگویندر ایلیاز سونو سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہے تو راستے میں جاتے جاتے کہ چیک کریں گے کہ وہ گھر پہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے اس کو کال کیا تو اس نے فول لیفٹ نہیں کیا تو جا کے دیکھیں گے جب یہ فول کر رہے تھے تو یہی چار پانچ لوگ آ کے روڈ پہ آ کے تھوڑے سے ڈرنکن سٹیٹ میں ان لوگوں سے جھگڑا کرنے کا کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کیوں کھڑا ہے کون ہو تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو یا ہمارے ایریا میں کیوں کھڑے ہو اس طرح کی کچھ بادوات ہوئی تو ان لوگوں نے لوٹتے وقت میں یہ جو مونیر تھا ایکیوزڈ اور یہ جو ساری جو ان کی بیٹھک ہو رہی تھی وہ کشنا کے گھر پہ ہو رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مطلب کہیں کوئی دوسرا ایگل نہیں ہے تو وہ ایک پاس سے لے جا کے ایک چاہو لے کے آیا اور جب یہ ریٹرن میں آ رہے تھے کہ ہم جب پوچھے کہ بھائی آپ کیوں رکے ہوئے تم الٹا جواب دے رہے یہ کر کے جانگوز کے ایک جھگڑا مول لے کے اور جو پردیپ تھا اس کو تین بار اسٹیپ کیا مونیر نے اس میں جو مین لوگ ہیں ٹوٹل تو یہ سات لوگ ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو مین جو اہم رول ہے اس میں وہ خاجہ بہاودین حمیدی ایلیاس مونیر اور ایٹو ہے اس میں محمد عمر اور ایتری ہے ڈی کرشنا اور جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا کہ سارا جو ان لوگوں کا بیٹھک ہو رہا آتا اور جو پارٹی ہو رہی تھی وہ کشنا کے گھر پہ ہو رہی تھی اس میں گور طلب بات یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ سے پہلے ایک ایک وکٹم دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے کبھی اس سے پہلے آمنہ سامنا نہیں ہوا کوئی کسی دوسمن جو ہر ایک آدمی کو کوششن کرتے ہیں اس کو انہوں نے کوششن کیا اور پھر لکھر کے انفلینس میں لورتے وقت میں ان کو پر اسٹیبن کیا یہ انسیڈنٹ بھی تقریبا ساڑھے تین چار بجے کے قریب ہونے کے بعد میں پانچ بہت ہی شورٹ نوٹس میں پولیس کے نوٹس میں آئی اور اس میں بھی سی پی صاحب نے سبی لوگوں کو ڈائریکٹ کیا اور اس میں بھی ہماری پوری ٹیم نوٹس سب لوگ بھی ان کے سمپرک میں تھے یہ ٹیم بنانے کے بعد پورے کے پورے سات ایکیوز کو لیس دن ٹونٹی فور آور آور آل موسٹ اگر کہیں تو بارہ گھنڈے کے اندر پورے سات ہے کہ اس کو اریسٹ کیا لیا تو یہ دونوں جو انسیڈنٹ ہوئی ہیں ان میں آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آئیسولیٹی انسیڈنٹ ہے اگر کوئی بیڈ کریکٹر یا تو جس کو گانجے کی لت ہو یا وہ لکر کے انفلوینس میں ہو یا جس موٹ سائگل چورانے کی عادت ہو یا جس کو روڈ میں چلتے ہر آدمی کو question کرنے کی عادت ہو تو کسی سے بھی جھگڑا مول لے گا وہ جھگڑا مول لیتے وقت میں اس آدمی کا نام محل یا اس کا دوسرے ڈیٹیل سے نہیں پوچھتا ہے اگر تو یہ دونوں انسیڈنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقی کوئی انگل نہیں تھا یہ جو بیڈ کریکٹر ہیں انہوں نے ایک انسیڈ 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 میں آکے بگر وجہ کہ جو وقت انسی جھگڑا مول لیا اور جھگڑا مول لینے کے بعد جو ان کے پاس نائف تھا سمجھ سے اس ٹیب کیا اور اس قسم کی جو جتنی بھی انسیڈنٹ ہیں اس میں ہیدر آباد سٹی پولیس ہمارے سی آنند صاحب IPS کے نیتورت میں بلکل سبھی لوگوں کو ڈائریکشن ہیں کہ اسی ڈائریکشن کے چلتے 12 گھنٹے کے اندر اندر سبھی اوٹی اس کو عرص کیا گیا تاکہ ہیدر آباد کی عوام کے سامنے سچائی آ سکے اور اس میں کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی ایک کسی کے دماغ میں کسی قسم کا شک صبح پیدا نہ ہو کہ اس انسیڈنٹ کی پیزر کیا وجہ تھی کیا تھی تو یہ بات سچائی رکھنے کے لیے ہی یہ دونوں انسیڈنٹ جو ہیں چونکہ ایک ہی نائٹ میں ہی اور اس میں لے کچھ سوال اڑھ رہے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آئیسولیت انسیڈنٹ ہیں اور ایک بیٹ کریکٹر کے دوارہ انٹوکسکیٹ میں کی گئی سب منیر اور اوان یا سمیر ایک لوگ اور باقی کے حمید یہ سب لوگ بیٹھ کے کرشنا کے گھر میں پی رہے تھے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو ایک انگل جو کہیں کہیں دیا جا رہا ہے وہ آپ صاف ہو گیا ہو گا دوسری بات منیر کے پاس چاکو تھا بٹر نائف سے باقی جو کرمیل ہسٹری جانچ ہوتی ہیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کی گھر سے جانچ کریں گے اگر کوئی بی پرانی ان کی بیگراؤن لاتی تو اس کے ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے کیس میں جو منیر تھا وہ پہلے جھگڑا ہونے کے وقت میں شاید اس کے پاس نائف نہیں تھا اور اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے بلکل تھوڑی دیر کے پاس جب جو جو وکٹم ہے اور جو اس کے باقی ساتھی ہیں لوٹ کے آنے کیس کی آپ بات کر رہے سیکن کیس یہ پلان اسی وقت ہوا کہ جب پہلی بار جھگڑا ہوا دونوں کے بیچ میں مشکل سے پندرے بیس منٹ کا فاصلہ رہا ہوگا تو پری پلان تو تب ہوگا جب دونوں پارٹی ایک دوسرے جانتی ہوگی اس میں امپورٹنٹ بات دی دوسرے جانتی نہیں تھی میرے خیال سے کئی اکیوز کو اس وقت باقی کے ڈیٹیل بھی نہیں پتاؤں گے لیکن پہلی بار جب روکنے کے دوران جب ان میں کہا سنو ہوئی جھگڑا ہوا اور جتنی دیر کے لیے یہ لوگ آگے سونوں کے گھر پہ جا کے لوٹ